شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت علی بن حسین سے مرفوع مرسل مربی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرے تو اس سے اظہار کر دے کیونکہ یہ بات الفت پیدا کرنے میں بہترین اور محبت کو دوام بخشنے والی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک جب زمانہ قریب قیامت قریب آ جائے گا تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا دو سب سے سچا خواب اس شخص کا ہوگا جو سب سے زیادہ سچا ہوگا تین مسلمان کا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے پھر فرمایا چار خواب تین قسم کے ہیں اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے اور ایک قسم کے خواب شیطان کی طرف سے انسان کو غمزدہ کرنے والے ہوتے ہیں اور تیسرا خواب انسان کے ذہن میں سمائے ہوئے خیالات ہوتے ہیں وہی خواب بن جاتے ہیں پانچ تو جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے نا پسند ہو تو وہ کسی بھی شخص کو وہ خواب نہ بتائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے پھر فرمایا چھے نیند میں خواب میں پابزنجیر دیکھنے کو پسند کرتا ہوں اور گلے میں توک دیکھنے کو نا پسند کرتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع مربی ہے کہ جب اللہ کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے